محمد کاشمی صاحب دنیا کا ظاہر بات ہے بنانے والا پیدا کرنے والا سب کا پروردگار سب کا پالنہار کوئی نہ کوئی ذات ہے دنیا ایسے وجود میں نہیں آگئی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے اچھا جب کوئی بنانے والا ہے ایسا بنانے والا ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے اس نے اس دنیا کو بنائی ہے اور جو ہے اس نے جو ہے بغیر کسی ماں باپ کے ایک شخص کو پیدا کیا جس کو دنیا ہمیں آدم کے نام سے پہشانا جاتا ہے یہ آدم سب سے پہلے آئے یہ خدا کے یہ پروردگار کے اور یہ بھگوان کے سب سے بڑے آتار تھے اور یہی سے جو ہے انسانی نسل کا آغاز ہوا ہے تو یہ حضرت آدم سے جو ہے اسلام کی اتداء ہوئی ہے کہ لوگوں نے ایک خدا کو ماننا شروع کیا پھر حضرت آدم کے بعد نوالوم دنیا میں لوگوں کو خدا سے قریب کرنے کے لئے اپنے پیغمبروں خدا سے قریب کرنے کے لئے جو انسان اپنے خدا کو بھول چکا تھا اس کو یاد دلانے کے لئے بھگوان نے جو ہے آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے پناہ پیغمبر اور رسول بھیجے بلکہ اس اندوستان میں جو رام چندر جی ہے رام جی ہے ان کے بارے میں بھی ہمارے بعض دانشوروں کا اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ رام جی بھی خدا کے ایک اتار ہی تھے اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے بعد دنیا میں کوئی اتار کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے یہ آخری پیغمبر ہے آخری رسول ہے ان کے بعد دنیا ختم ہے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا پھر اس کے بعد اسلام کے صحیح ہونے کے اسلام کو جو کتاب دی گئی جو قانون کا مجموعہ دیا گیا اور جو ہے زندگی گزارنے کے لیے جو آئین بتایا گیا وہ خدا کا اتارہ ہوا ہے اس لیے کہ وہ کتاب جو ہے عربی زبان میں جب قرآن نازل ہوا جب قرآن آیا تھا تو عرب یہ کہتے تھے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد کا کلام ہے تو قرآن نے ان لوگوں کو دعویٰ کیا تھا کہ اگر محمد کا یہ کلام ہے تو تم اس جیسی ایک جملہ جو ہے لکھ کے دخلا دو یہ ایک جملہ کہہ دو سارے عرب کے عدیب رائٹر صحافی دانشور جمع ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن جیسا ایک جملہ جو ہے بنا دے لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکامیاب ہو رہ گئے تو آج قرآن کو آئے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے لیکن دنیا کا کوئی عدیب کوئی صحافی کوئی رائٹر قرآن جیسی ایک جملہ بھی جو ہے بنانے سے مجبور اور قاسر رہا ہے اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے کسی انسان کی لکھی ہوئی داستہ نہیں ہے اور یہ بلکہ خدرت کی طرف سے بھگوان جو صحیح بھگوان ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے اس کے طرف سے دنیا کو زندگی بسر کرنے کے لئے ایک کتاب دی گئی ہے تو یہ اچھا دوسری بات یہ کہ اسلام جو ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے سب آدمی چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو وہ سب ایک نسل سے ہے آدم کے نسل سے اسلام کے نزدیک سارے مذہب کے ماننے والے چاہو عیسائی ہو سکھ ہو پارسی ہو ہندو ہو سب آپس بھی بھائی بھائی ہیں ہم جو ہے اسلام کے معنی سلامتی کے آتے ہیں احترام کے آتے ہیں دوسرے کی جو ہے امن و شانتی کے آتے ہیں تو اسلام جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ امن کا شانتی کا سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھئے کہ ہندوستان میں آٹھ سو سال سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور ہندوستان میں کوئر نمالوم اور وہ مسلمان اس ہندوستان میں ایک حکمرہ کے حیثیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم کو حکومت کرنا اور چلا جانا ہے بلکہ اس ہندوستان کو انہوں نے اپنا وطن بنایا یہاں پہ انہوں نے لال قلعہ بنایا تاج محل بنایا اور نہ معلوم کسی کسی قطب مینار نہ معلوم کسی کسی امارتیں بنائی اس ملک کو مسلمانوں نے بہت کچھ لیا اور ہندو کے ساتھ اچھا تعلق رکھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکبر ایک ایسا بادشاہ تھا کہ قابل سے لے کے بنگلہ دیش تک نیپال تک ساری یہ علاقے جو ہے اس کی حکومت میں تھی یہ سارے علاقے جو ہے اور اس کا وزیراعظم کون تھا یہ سوچئے آپ کے اس کا وزیراعظم کون تھا ایک راجپوت کو ہندو راجپوت کو اکبر نے اپنا وزیراعظم بنایا اور اپنا وزیراعظم بنایا کسی طرح کہ کوئی بات نہیں تھی لیکن پھر اس کے بعد انگریز اس ملک میں آئے اور انگریز کے بعد انگریزوں کو بھگانے کے لیے مسلمانوں نے ہندووں نے بہت ہی جد و جہد کیا اس کے بعد انگریز کو جو ہے اس میں ملک چھوڑنا پڑا انگریز جاتے جاتے ہندووں مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بو دیا ایسا بیج بویا کہ اس کا اس کے آثار اور اس کی علامتیں اب تک ظاہر ہو رہی ہے کہ ملک آزاد ہوا ملک کے آزادی کے بعد جو ہے اس وقت لے کے آج تک آزاد ہوا اور اس کے بعد جو ہے مندر میں یعنی مندر کہہ کر بابری مسجد میں مورتی رکھ دی گئی ماز اس لیے تاکہ ہندو مسلمان لڑتے رہے مولانا صاحب ایک بات اور پتہیں آپ مولانا ہیں اور جو مسلمانوں کا مول پاک گرنٹ مانا جاتا ہے وہ قرآن مانا جاتا ہے تو یہ قرآن مسلم لوگوں کو کیوں پڑھنا چاہئے وہ بتائیں مسلم لوگوں کو اس لیے پڑھنا چاہئے کہ یہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ جو جس کو مسلمان مانتے ہیں ان کے طرف سے یہ کتاب ہے سنیئے ان کی طرف سے یہ کتاب ہے کہ وہ تو ہینے ان کی طرف سے یہ کتاب ہے کہ اسی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں اسی کے مطابق تم کو زندگی گزارنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے رہنا ہے کیسے کاروبار کرنا ہے کیسے بیزنس کرنا ہے ایک پڑوسی کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ ایک شوہر کے ساتھ ایک بھائی کے ساتھ کیسا تعلق ہو رہا چاہیے یہ جو ہے اسی قرآن نے سب کچھ بتایا اس لئے قرآن ضرور پڑنا چاہیے قرآن ضرور پڑنا چاہیے جب قرآن اچھا قرآن جو ہے پوری دنیا کے لئے ادائت ہے